کراچی کے جنہ اسپتال میں چوبیز گھنٹے تک آنکھ میں چولی کھیلنے والی بجلی منگل کی دوپہر بحال ہوئی بجلی کے بندش کے باعث جنہ اسپتال میں سو سے زائد آپریشن ملتوی کر دیئے گئے جبکہ یہاں آنے والے ہزاروں مریضوں کو مشکلات کا سامنا بھی رہا یہ کل سے مسلسل یہ لائٹ جا رہی ہے جنہ اسپتال کی اور ہم لوگ اپنے جو ہمارے نائن جنریٹر ہیں وہ چلا رہے ہیں تو اس میں ابھی ہمارا کیا ہوا ہے کہ دو جنریٹر کام کرنا بند کر دیئے اور جو ایمرجنسی سرویسز ہیں جیسے ایمرجنسی وارڈ ہے آئی سی او ہیں مختلف آئی سی او ہیں وارڈ میں ان کو ہم لائٹ پروائیڈ کر رہے ہیں اور جو دوسرے پیشنٹ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں جنہ اسپتال میں بجلی کی بندش کے باعث ایمرجنسی اسپیشل وارڈ آئی سی او وارڈ فائیو اور سکس سمیت دیگر وارڈ میں کام بند رہا اور مریضوں کو آئندہ روز کی تاریخ دے کر گھروں کو بھیج دیا گیا دیکھیں ہم ابھی دیکھیں ہمارے اس وقت کل سے جنریٹر ہی چل رہے ہیں اور نائن جنریٹر چل رہے ہیں دو جنریٹر خراب ہو چکے تو ابھی سات جنریٹر چل رہے ہیں تو ہم جو آئی سی او ہیں اور ان کو ہم پروائیڈ کر رہے ہیں کسی صورت میں بھی انشاءاللہ ہم پروائیڈ کرتے رہیں گے مگر ہماری یہی اپیل ہے کہ الیکٹرک سے کہ یہ فوراں مسئلہ حل کریں جنہ اسپطال میں سات جنریٹر کی مدد سے اہم ترین وارڈس کو بجلی فراہم کی جاتی رہی جبکہ انتظامیہ نے کے الیکٹرک کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ جنہ اسپطال کو مستقل بجلی فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں کیمرامین محسن رشید کے ساتھ عرفان اباسی میٹو ون نیوز